اسلام علیکم اگر آپ چھے سے آٹھ ماہ کے اندر بھی ایسی ایڈی پی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اگر ویڈیو کو اچھے سے سن لوگے تو کنفیوز نہیں ہوں گے اور بار بار وہی سوال ویڈس اپ کے اوپر آکے آپ لوگ نہیں پوچھو گے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کرنا ہے 03420402036 ویڈس اپ نمبر ہے اس نمبر سے آپ لوگ ریچیسٹیشن کروانے کے لیے اڈمیشن بھی جوانے کے لیے آن لین کلاسز لینے کے لیے نوٹس پرشیز کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ سکسپل گریجویٹ کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے چنل کو لازمی شیئر کریں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں کمپوزیٹ ایڈمیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دو سال کی ڈگری جا وہ ویڈن ون یئر کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے پورا ایک سال تو نہیں لگتا تقریباً جا وہ چھے سے آٹھ ماہ نو ماہ لگ جاتے ہیں پھر بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایڈی پی ایڈی 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 ایس یعنی بی ای بی ایسی کمپوزیٹ ہوتا ہے بی کم چھوٹا ہے نا ایڈی سی وہ کمپوزیٹ ہوتا ہے وہ آپ پارٹ وائز ہی کرتے ہیں تو جو بی ای بی ایسی ایڈی 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 ایس ہے یہ آپ لوگوں نے کمپوزیٹ کرنا ہے تو آپ کا انٹر میڈر کے بعد گیپ ہونا لازمی ہے اکورڈنگ تو پنجاب انیورسٹی ٹو یر گیپ ریکوائیڈ ہوتا ہے باقی اگر یہ پولیسی یا وہ چینج ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گے لیکن اکورڈنگ تو پنجاب انیورسٹی سرگودہ انیورسٹی ٹھیک ہے دو سال کا گیپ ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ آپ جا وہ انٹر کے بعد دو سال آپ کا گیپ ہو تو آپ جا وہ علی جی برلو اڈمیشن لینے کے لیے تو جیسے فرض کیا کہ ایپریل کے اندر پیپن ہے پنجاب انیورسٹی کے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ماں کونسا ہے نومبر کا تو دو ماہ یہ ہو گئے چار ماہ ایپریل ٹھیک ہے چھ ماہ ہو گئے پھر جا وہ تین ماہ کے بعد ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس طرح جانا وہ تو قریبا نو دس ماہ مطلب کی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے within one year آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے دو سال لیکن جن کا گیپ پورا نہیں ہوتا تو قائنلی وہ اڈمیشن نہ بیجیں ٹھیک ہے وہ سنگل پارٹ کا ڈمیشن صرف بیجیں ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کو اس وٹس اپ نمبر کے اوپر ہر جاو سروسز مل جائیں گی انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ لوگ سارا کچھ کام کر لوگے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پنجاب انیورسٹی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے آپ کی ہر چیز جا وہ یہاں سے گرنٹی کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایشو پرابلن فیوچر میں آتا ہے تو وہ ہماری ذیمہ داری ہوگی آپ کی نئی آپ لوگوں نے ٹینڈشن نہیں لینے ٹھیک ہے باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر رکھیں یہاں پہ ہر ایڈوکیشن کے اپ ڈیٹس شیئر ہوتی رہے گی اللہ حافظ